موسیقی 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 ہماری راشتی جنتہ دل کے نیتہ آدھرنی لالو پر ساتھ جو ساماجک نیائے اور دھرنی پیستہ کی وچاردارہ گاندھی جی کی لوہیا کی جائے پرکاس جی کی وچاردارہ کو سرزمین پر اتارنے کا کام کیا اور آج بھی اسی وچاردارہ پر ہماری پارٹی چلتی ہے لیکن نئے دور کے حساب سے تیجسکی یادب آج پورے دیش میں سب سے زیادہ ہائی ٹیک نیتہ اور زیادہ سب سے ینگیسٹ نیتہ کے روپ میں جانے جاتے ہیں اور سب سے تیز گتی سے لوگ پریتہ حاصل کرنا مطلب دو چار سال کی ان کی راجنیتک جیون ہے آج اتنا یہ نیشنل لیول پر ان کو لوگ جانتے ہیں پوری دیش میں تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی اپلبدی ہے اور تیجسکی یادب کا یوہ سوچ یوہ ٹیکنالوجی اور ہر طرح کا جو آدھونک طریقے کا ہوتا ہے وہ ہمارے کارچ کرتا کو لائس کرتا ہے اور اس سے ہماری پارٹی کسی بھی دوسری ہائی ٹیک پارٹی جو کہلاتی ہے بڑی پارٹی جو کہلاتی ہے اس سے آگے دکھتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ یہ لالو جی کا جو بیچار دھارا ہے وہ آتے جسوی یادب کی نئی سوچ یہ دونوں ملا کر کے ہماری پارٹی بہتر کر رہی ہے کچھ دنوں میں ویدھان سباز چناؤں ہیں آپ کے سپریمو لالو پرساد یادب جیل میں بند ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے وقت میں جس طرح لالو پرساد یادب اوٹ کے لیے تیاری کرتے تھے اپنے فاصلوں کے جریعے تو اس طرح کے سیلین سامنا کرنا پڑے گا یہ تو بے شک لالو پرساد یادب جی کی گھر موجودگی کھلے گی لوگوں کو اور اس کا کچھ نہ کچھ کمی ہم لوگ کو دکھ رہا ہے اور دکھے گا بھی لیکن آج کی تاریخ میں لالو یادب ایک وقتی نہیں رہے وہ ایک ایڈیولوجی ہے ایک ویچار دھارہ ہے اور اس سے ہم تمام لوگ اپنے آپ کو ایزے لالو جی ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ لالو جی جس ویچار دھارہ پر چلنے کا راستہ بتایا تھا وہ تمام کارج کرتا ہر ایم ایلے ہر ایم ایل سی ہر جلات دیکھ ہر پر کرنے دیکھ ہر پنچائت دیکھ ہر ورگر اب لالو جی کے ایڈیولوجی کے ساتھ اور لالو بن کر کے کام کرتا ہے سب کو یہ فکر ہوتا ہے کہ راستی جنتہ دل ہماری پارٹی ہے اور ہم اس پارٹی کے لالو یادب جیسے ہیں اور یہ ہے اس لیے ان کی غیر موجودگی کھلتی بھی ہے لیکن ایک آکروس بھی ہے لوگوں کا کہ ایک شڑیانت کے تحت ایک کھڑیانت کے تحت ان کو جل میں بند رکھ کے لوگ چناؤ کرانا چاہتے ہیں لوگوں کو آج بھی بھارتی جنتہ پارٹ کو یہ در ہے کہ لالو پرساد یادب کا اتنا ویاپک جنادھار ہے خاص کے گریب گربہ میں اتنی لوگ پریتا ہے کہ آج بھی اگر لالو پرساد یادب اگر میدان میں نکل گئے تو تمام پارٹیوں دھارہ سائی ہو جائے گی اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے آپ کو دیش کی سب سے بڑی پارٹی کہتی ہے دنیا کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی کہتی ہے آج بھی اس کے کتنے سانسدہ پوری سرکاریں ہیں ان کی راج میں بھی ہے اور کندر میں بھی ہے لیکن لالو پرساد یادب کی پارٹی راستی جنتہ دل سے لڑنے کی وہ ہمت آج تک نہیں جوٹا پائے کہ اکیلے ہم مقابلہ کر سکیں آپ کے پارٹی سرکلر کا دعویٰ دم بھرتی ہے لیکن جب بات آتی ہے سرکلر کے حق حقوق تو موجودہ وقت میں دیکھا گیا ہے کہ آپ کی پارٹی یعنی تیسے بھی یادو بہت پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے اور ایک ویپاکس کا جو الزام ہے خاص طور پر کیا آپ کو لگتا نہیں کہ ویپاکس کا جو ال� ایک ویپاکس کا جو الزام ہے اور ہماری پارٹی کی پہچانی ہے سیکلرزم ہمارے پارٹی کا سب سے بڑا ایجنڈا ہے اور ہماری ویچار دھارہ سب سے بڑا ہی ہے آپ تمام لوگوں کو دیش میں دیکھا ہوگا کئی پولٹیکل پارٹی نے سمجھوتا کرنے کا کام کیا لیکن راشتی جنتہ دل نے یا تیجسوی پرساد یادب جی لگی کبھی بھی سمجھوتا کرنے کا کام نہیں کیا آج اگر ہم سیکلرزم سے سمجھوتا کریں اور جو جو مائنریٹی کی بات کرتے ہیں اس کو نظر انداز کریں تو آج ہم چاہیں تو بھارٹی جنتہ پارٹی سے مل کے ہماری پارٹی سرکار میں آ سکتی ہے آج لیکن ہم نے کبھی سدھان سے سمجھوتا نہیں کیا چاہے جیل کی پرتارنا ہمارے نیتا کو ملے بیل نہیں دینے دیا جائے ترہ ترہ کے کیس میں فسایا جائے ہمارے یوبا نیتا تیجسوی یادب کو فسایا جائے ان کو بھی جیل سے ٹرائے جائے پورے پریوار کو جیل سے ٹرائے جائے لیکن سدھان سے ہم سمجھوتا نہیں کیا اب سنک پریشہ جب بھی کسی طرح کا معاملہ رہا ہے پوری طاقت کے ساتھ اب سنکھکوں کے ساتھ راشتی جنتہ دل کھڑا رہا ہے جس طرح لالو پرساد یادب جی کی پہچان تھی اسی طرح تیجسوی یادب بھی کہیں بھی آج بھی جو ہی معاملہ ہوا ہے بیدھان سوا میں پوری مضبوتی سے اٹھاتے ہیں اٹھاتے رہیں گے جو بھی حق حقوق ان کا ہے پوری طرح سے وہ دینے کے لیے پہلے سے زیادہ جو کمی رہ گئی ہوگی پہلے کی سرکاروں میں اس سے بر کے دین ہے کہ ان کا پلان ہے جو اتنا ہے جو ہم لوگوں سے وہ شیئر کرتے ہیں اور اس کے لیے سٹریٹجی بھی وہ بنا رہے ہیں کہ مائیلٹی جو سب سے پچھر گیا ہے جو سچر کمیٹی کی ریپورٹ بتاتی ہے اس کمی کو دور کیسے کیا جائے ان کے پچھرابان کو دور کیسے کیا جائے ان کو صحیح حصے داری کیسے دیا جائے اس کے لیے ان کو سنکلپت ہے تیج پرتا پیادو کی سالی انٹری ماری ہے آپ کی پارٹی میں ایسا کہا جاتا ہے کہ تیج پرتا پیادو اس کو لے کر نراج ہے تو اس نر پرٹیکل فیملی ہے ان کے دادا مکھ منتری بیہار کے تھے چندی کا بابو انہی کے نام پر بیرہیک ہے منتری بھی رہے لالو پرساج جی کے ساتھ آج کچھ جیفرینسز فیملی پڑبلیم کو لے کر کچھ جیفرینسز ہیں لیکن اس پڑیوار میں بہت سارے لوگ ہیں جو کیونکہ ان کے گھر میں مکھ منتری تھے جو پورا راجنیتی پارٹی سے جڑنا چاہتے ہیں راشتی جنتہ سے جڑے ہیں ہاں تیج پرتاپ بابو سے بات نہیں ہو پائی ہوگی اس کے ویسے ان کی ناراض بازگی ہوگی لیکن ہماری نیتہ ان سے بات کر لیں گے کہ بھائی لوگ پارٹی سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہماری ڈیفرینسز ایک فیملی سے ہے ان کے پورے خاندان سے نہیں ان کے پورے خاندان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں جو مکھ منتری تھے تو سارے خاندان ہمارے ساتھ ہیں تو یہ وہ اگر جڑنا چاہتے ہیں تو جڑنے میں پرابلم نہیں ہے تیج بابو کی جو بھی سکایت ہے وہ ہمارے نیتہ بات کر کے سکایتوں کو دور کر دیں گے رام بلاس پاسوان آپ کی پارٹی میں آ رہ رام بلاس پاسوان ایک سکولر نیتہ کی تحت ان کی بڑی پہچان تھی لیکن جس طرح سے لوگوں نے سمجھوتا کرنے کا کام کیا ہے تو تو ویسے میں ان کی چھوی تھوڑی گری ہے سماج میں لیکن ابھی بھی موقع ہے کہ جس طرح وہ پرانے سوسلسٹ نیتہ رہے ہیں اور جس طرح جس دل میں وہ ہیں اور جس طرح کے ایجنڈے بھارتی جنتہ پارٹی دیش میں لاغو کر رہی ہے اس میں ہاں میں ہاں ملانے پر بیوش ہونا پر رہا ہے جس طرح آپ کو آرکشن بغیرہ ریزرویشن پر حملہ کیا جا رہا ہے دلیتوں پر حملہ کیا جا رہا ہے کیونکہ ان لوگوں کا ایجنڈہ ہی ویسا ہے آپ ستہ کر کے ان کے ساتھ بنے ہوئے تھےٹنے دنوں سے مجھے لگتا ہے کہ ابھی لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ یہاں جہاں پر وہ ابھی ہیں کہ اندر میں منتری بن کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ وہاں پر دلیتوں کا حیط نہیں ہے جو ساماجی کنی نیائی کی بچار دھارہ ہے وہ وہاں پر نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اب اگر وہ آتے ہیں تو راشتی جنتہ دل بارم بلکم کرے گی ویسے تمام دلوں کا جو بھارتی جنتہ پارٹی کی بچار دھارہ سے ہٹ کر کے اور ان سے ترست ہو کر کے اگر ہمارے گڑ بندن میں آتے ہیں تو بارم بلکم شکریہ صرف بات کرنے کے لیے بہت آپ کا شکریہ